موسیقی راجستان کے سیکھواتی چھتر کا ایک پرمکستان ہے کھیدڑی جو اپنے ایتیحاسک اسطلوں، کلوں، باوڑیوں اور تامبے کی کھدانوں کے کارن پورے ویسوں میں پرشد ہے کھیدڑی جھوچنوں سے 66 کلومیٹر اور راجے کی راج دہنی جیپور سے 153 کلومیٹر کی دوری پر استیت ہے کھیدڑی جھوچنوں سہر کا پرمک سہر ہے ورطمان میں کھیدڑی کی راشتی پہچان تامبے کی کھانوں کے کارن ہے یہ ہے کسبہ اپنی ایتیحاسک پہچان کے کارن بھی درسنی ہے یہاں کے درسنے اسطلوں میں بھوپالگڑ کا درگ، پنہ لال سہہ کا طلاب، رامکرشن میسن، اجید ساغر، واغور کا کلہ اور بہاتیانی جی کا مندر پرمک ہے آج ہم بات کریں گے کھیدڑی کے سو پرشد ایتیحاسک طلاب 15 کے بارے میں کھیدڑی کی سان پنہ ساغر طلاب ایتیحاسک اسطل ہے یہ ہے پریکٹک کی درشتیشے بھی ایک مہتوپرن استان ہے پنہ ساغر کی یدی بات کریں تو اس کا سمندھ سوامی ویکانند جی سے بھی ہے سوامی ویکانند جب ویسو دھرم سمیلن سے لوڑ کر آئے تھے تو سوامی جی کے سمبان میں یہاں بہت بڑے بھوچ کا آویجن کیا گیا تھا راجہ آجید سنگھ نے ان کے سواگت میں چالیس من دیسی گھی کے دیپک پورے کھیدڑی سہر میں جلوائے تھے اس میں بہپالگڑ پھتے سنگھ محل جینیواس محل کے ساتھ پورا سہر جگمگہ اٹھا تھا 20 ستمبر 1897 کو کھیدڑی کے پنہ لال سہا تالاب پر پرتی بھوچ دے کر سوامی جی کا بھوے سواگت کیا گیا تھا ساہی بھوچ میں اس وقت کھیدڑی ٹھکانے کے پانچ ہزار لوگوں نے بھاگ لیا تھا اسی سمبھاروں میں سوامی ویکانند نے کھیدڑی میں ساورجنک روپ سے بھاسن دیا جیسے سننے ہزاروں کی سنگھہ میں لوگ مڑ پڑے ایک بار پرانس کے آرکیٹیکچروں نے بھی اس تالاب کا دورہ کیا تھا اور اس کی بھویتہ دیکھ کر آسچری چکیت رہ گئے تھے انہوں نے اس تالاب کی بناوٹ اور اس جمانے کے آرکیٹیکچر کو سمجھا کیونکہ اس تالاب میں بارس کے پانی سنگھرہن کا پورے ویسوں میں ایک عدبت ادھارن ہے تالاب کے پیچھے پکی نہریں بنی ہوئی ہیں نہروں کے بیچ میں ہی پراکرتک فیلٹر پلانٹ لگا ہوا ہے جو تتکالین سمیہ کا وارٹر ہارویسٹنگ سیسٹم اور ورسہ جل شنگھرہن کا ایک بے جوڑ نمونہ ہے جو بھی پانی تالاب میں آتا تھا وہے فیلٹر ہو کر آتا تھا تالاب کے اندر ہی ایک اور تالاب بنا ہوا ہے جسے جنانہ گھاٹ کہا جاتا ہے جو خاص مہلاؤں کے لیے بنا ہوا تھا اور مکھے تالاب سے ہی اس میں پانی جاتا تھا اوور پھلو کے پانی کی نکاسی کے لیے الگ سے نہر بنائی گئی تھی جس کا پانی ایک کھیل میں جا کر گرتا تھا جو پسوں کے پینے کے لیے اپلپد ہوتا تھا کھیتڑی پراشن کال میں سیکھواتی چھتر کا سب سے بڑا ٹھکانہ تھا یہاں کے گورف سالی ساسکو میں عجید سنگھ بہت آدرس راجہ تھے راجہ عجید سنگھ نے سوامی ویوکانند کو اٹھارہ سو تیران میں میں سکانگو میں ویسو دھرم سمیلن میں جاننے کے لیے مدد ایوام پروسائد کیا تھا واسطم میں کھیتڑی دو کسبے ہیں ایک وہ ہے جسے کھیتڑی کسبے کے روپ میں جانا جاتا ہے جسے راجہ کھیت سنگھ نیروان نے بھسایا تھا دوسرا ہے کھیتڑی نگر جو کھیتڑی سے لگ بھگ دس کلومیٹر دور ہے اسے تامبہ پریوجنا کے روپ میں جانا جاتا ہے